بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم توریاں بنانے جا رہے ہیں گرمیوں کی ایک بہت ہی مزیدار اور فیورٹ ڈش تو سب سے پہلے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے توریوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد جو ہے وہ چھیل لیا ہے ان کو بعد میں کٹیں گے کیونکہ کٹنے کے بعد بہت جلدی کالی پڑ جاتی ہے تو اس کے علاوہ ہمیں جو انگریڈینس چاہیے ہوں گے وہ ہے پیاس بڑے سائز کے دو اچھ کے لئے جنگے ہیں۔ پیاس ہم نے باریک کاٹ م نکے ہم نے پیاس اس لئے زیادہ لیا ہے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں اور لسل لیا ہے ہم نے اس کو باریک باریک چوپ کر لیا ہے کیوںکہ یہ زائکے میں پھر جائدہ اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ ٹیماٹر ہےq جہب میں 2 ڈاڈت بڑے سائز کے چیز بڑے까ہ مقشہ VS مارنہ مرچ cup اپنی مرضی سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ سکھا ہوا دھنیا ہے۔ پاوڈر دھنیا ہے ہمارے پاس اور ہلدی ہے تھوڑی چی۔ زیرہ لیا ہے۔ ادھڑا مرچلی ہے۔ پیسا ہوا گرم مسالہ ہے اور حسبے روایت کلونجی ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں اپنی ہر بادی رش میں کلونجی ڈالتی ہوں۔ نمی پوری چیز کو دھنیا ہے۔ اپنے ملتیے ملتیے ہیں جب سے پوچھتے ہیں اور ہم اسے آپ کو براون کریں گے۔ لیکن ہم اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے بوجیاں بنا لی ہیں ہم اس کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے تو جب تک ہماری پیاز براؤن ہوتی ہے ہم اپنی توریوں کو کٹ لیتے ہیں اسم اللہ الرحمن رحیم توریوں ہماری کٹ چکی ہیں اور پیاز بھی ہمیں جیسی چاہیے ہی اس طرح ہو جکی ہے بہت زیادہ براؤن نہیں اور نہ ہی کچھی تو اب ہم اس میں لسن ڈال دیتے ہیں ایک بات اور کہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ میں خود بنا رہی ہوتی ہوں ایک ہاتھ سے ویڈیو بناتی ہوں اور ایک ہاتھ سے کھانا پکاتی ہوں تو جو تھوڑی بہت گربر اس ویڈیو میں آپ کو نظر آتی ہے تصویر کا ہلنا تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو امائن نہیں کریں گے اور میرے ساتھ کمپرومائز کریں گے تو اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو میرے دیکھنے والے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا بلسن ڈال دیا ہے اب ایک دو منٹ تک اس کو ہم فرائی کریں گے اب ہم اس میں ٹیماتر ڈال دیتے ہیں ملہ الرمان رہیم ٹیماتر ڈال دی ہیں ہم نے اس میں چمچ چنائیں گے دو منٹ کے لیے اور پھر ہم اس میں باقی کے مسائلے جو ہیں وہ شامل کر دیں گے ٹیماتر کو تھوڑا سا گھول جانے دیں تو ریاں کاٹنا ایک بہت ہی مشکل کہا میں بلکہ اس کو چھیلنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کے چھلکے جو ہیں وہ بہت ہی نرم اور باریک ہوتے ہیں تو زیادہ کر جاتے ہیں جس کے لیے سے توڑیاں بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور چھلکا تو جتنا بھی باریک ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا باریک کاٹا جائے کیونکہ جس پھل یا جو بھی سبزی ہوتی ہے اس کی غزائیت جو ہوتی ہے وہ چھلکے اور اس سبزی یا پھل کے بلکل درمیان میں ہوتی ہے چھلکے کے قریب ترین چھلکے کو بہت زیادہ نہیں کٹنا چاہیے بلکہ بہت ساری سبزی اور پھل تو چھلکوں کے ساتھ ہی کھا لینے چاہیے کیونکہ اس طرح ہم اس کی غزائیت کو زائع کر دیتے ہیں تو ہمیں ٹھوڑے سے بھون گئے ہیں تو اب ہم اس میں اپنے یہ جو ہمارے پاس مسالے ہیں باقی اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے ڈال دیئے ہم نے اس میں اب ہم اس کو بھونیں گے کچھ دیر کے لیے تقریباً پانچ منٹ کے لیے آج تو ہم توریوں کی بھجیاں بنا رہے ہیں پھر اپنی کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو توریوں کا سالن بلانا سکھاؤں گی ہر ایک سبزی اور ڈال اور گوشت یا جو بھی چیز ہو اس کو کئی مختلف طریقوں سے پکایا جا سکتا ہے اسی طرح ذائقے جو ہیں وہ بدلتے ہیں اور جو ہوتی ہے تو انسان خود سے کرتا ہے اس کی اپنی احجاد ہوتی ہے اس سے نئے ذائقے دریافت ہوتے ہیں اسی طرح دنیا میں بہت سے ذائقے مطارف ہو چکے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کچھ مقصود ذائقے ہوتے تھے لیکن اب جو ہے انسان کی اپنی کوششوں سے بہت سارے ذائقے جو ہیں وہ مطارف ہو چکے ہیں مسالہ بھن رہا ہے ہمارا ہمارا کافی حد تک تیار ہو چکا ہے کچھ دیر میں ہم اس میں توڑیاں شامل کر دیں گے ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ گھی ویسے بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا چکنائی سوئی بھی ہو کسی بھی قسم کی ہو چاہے وہ دیکھ ہی گھی چونہ ہو صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا ایک حد سے زیادہ کھانا لینا تو گرمیوں میں تو ویسے بھی چکنائی کو بہت کم کھانا چاہیے کیونکہ یہ حضر ہے مسالہ جو ہمارا پوری تنا تیار ہے کہ ہم اس میں توریاں شامل کریں تو آئیے اب اس کی توریاں ملا دیتے ہیں درمان رحیم الحمدللہ ہم نے توریاں شامل کر کے اس کو اچھی طرح مسالے کے ساتھ مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ہری مرچیں بھی شامل کر رہے ہیں اور اس کو ایک دو میلٹ چلانے کے بعد ہم بلکل ہلکی آنچ پر اس کو دم لگا دیں گے اللہ روان رحیم ہم نے اس کو اب دم کے لیے جو ہے وہ رکھنا ہے تو ہم اس کو ڈھک کر اور فریم کو بلکل ہلکا کر کے اس کو چھوڑ دیں گے اس کے مکمل طور پر گلنے تک اللہ روان رحیم ہماری توریاں جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے گل گھل بھی گئے ہیں اب ہم اس کو پوڑا سب بھونیں گے اس کا پانی پھشت کریں گے اور پھر ہماری توریاں پک جائیں گی کمبل تیار ہو جائیں گے تو گرمیوں کی دوپہروں میں بہت اچھی لگتی ہے اس کی بھجیاں ساتھ میں اچان زائچیاں اور تندور کی روٹی ہو یہاں گھر کی پکیویں روٹی بھی ہو تو بہت اچھی لگتی ہیں اور تھنڈی بھی ہوتی ہیں ضرور بنائیے اور اپنا کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز سبسکرائب کریں الحمدللہ توریوں کا سالن بھجیا جو ہے مکمل تور پہ تیار ہو چکی ہے بہت اچھی بنی ہے بہت مزید کی ہشبو آ رہی ہے اور ضرور بنائیے گا اور کمیرس بھی کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اور کمیرس اچھے